سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو RDP دکھا دیتا ہوں کہ اس RDP کی RAM and Storage کتنی ہے یہاں پہ سمپلی ہم Property کے اوپر کلک کرتے ہیں سوری یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو Open کر لیتا ہوں Open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو RDP ہے وہ 158 یہاں پہ اس کی GP شو کر رہا ہے سٹوریج ہے اس کی اور اگر یہاں پہ اس کی RAM کی بات کریں تو RAM بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو RAM ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے ہے 8GB RAM ہے اس جو RDP ہے اس کی اور 64 bit operating system یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گئی RDP اب بہت سارے لوگوں کو یہ RDP جو RDP والی ہے یہ بنانے میں مسئلہ آرہا تھا حالانکہ اس وے کا میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ اس وے سے کس طرح سے RDP بنا سکتے ہیں سو بہت سارے لوگوں کو issues آرہے تھے اور بار بار ایکی question تھا کہ ہم ایک card کے اوپر کتنی RDPs بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں بنتی نہیں ہوتا ایسا آج everything آپ کا clear کرنے والا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں simply میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اپنے mobile کو جی ہے وہ یہاں پہ password on کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں سیدھا چلا جاتا ہوں سادہ pay میں اور سادہ pay میں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ میں جو ہے وہ face کو recognize کر لیتا ہوں یا پھر یہاں پہ میں finger سے اس کو on کر لیتا ہوں on کرنے کے بعد یہاں پہ میں view all پہ click کرتا ہوں view all پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے میں scroll down کرتا ہوں یہ دیکھیں Atlantic RDP کے یہاں پہ 320 روپے ایک account کے cut ہوئے پھر نیچے جاتے ہیں 252 دوسری RDP کے cut ہوئے پھر scroll down کرتا ہوں ایک ہی account ہے یہاں پہ دیکھیں 341 تیسری RDP کے cut ہوئے میں اس account کے اوپر جو RDP بنا چکا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مجھے refund بھی ہو گئے تھے refund بھی ہو جاتے ہیں مدھیگی بات یہ ہے میں نے جنوری 29 کو یہاں پہ یہ RDP بنائی ساتھ دن بعد مجھے جو ہے refund آ گیا ابھی ان کا refund نہیں آیا کیونکہ ابھی ان کو ساتھ دن نہیں ہوئے میں نے 16 فیوری کو جو ہے یہ RDP بنائی ہے ٹھیک ہے اور آج 20 ہے تو دو دن بعد اس کا بھی refund آ جائے گا تین دن بعد اور اس کا بھی refund آ جائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ ایک card کے اوپر unlimited account بنا سکتے ہیں اب work کیسے کرنا یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے اس account میں کتنی RDPs بنا رکھی ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہے ایک دو تین اب ساری یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک چار جی بھی والی ہے دوسری چار جی بھی والی ہے اور ایک دو جی بھی والی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے بنائی کیسے ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس ایک نیو براؤزر ہونا چاہیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک نیو براؤزر open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سمپلی یہاں پہ میں جو ہے کوئی سبھی ایک براؤزر جو ہے وہ اون کر لیتا ہوں اور اس کے اندر یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایٹلانٹک ٹھیک ہے میں ایٹلانٹک سرچ کر لیتا ہوں ایٹلانٹک یہاں پہ ایٹلانٹک ڈاٹ نیٹ ٹھیک ہے آپ نے بھی سرچ کر لینا ہے ایٹلانٹک ڈاٹ نیٹ اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ آ جائے گی اوکی میں نے اس کو ڈن کر دیا ہے ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ ہے گی کچھ اس طرح سے یہاں پہ سمپلی آپ کے یہ اوپر اوپر سین اپ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سین اپ کے اوپر کلک کرنا ہے اچھا جب بھی آپ نے ملٹیپل اکاؤنٹس کے اوپر ار ڈی پیز بنانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک نیو پروفائل بنا لینے ہے کروم کی سیم بروزر میں نہیں کرنا یعنی اب اب اگر میں اس بروزر میں اس پروفائل کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنا رہا ہوں تو دوسرا اس کے اوپر بناوں گا نہیں بنے گا میں کیا کروں گا میں جا کے کروم کی ایک نیو پروفائل بنا لوں گا تو اس کے اندر میری آر ڈی پی جو ہے وہ فوراں سے بن جائے گی اب سمپلی آپ نے سین اپ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے آٹھ جی بی والی کس طرح سے بنانی ہے یہ جو آپ کا ڈاؤٹ ہے اس کو بھی میں کلیر کرتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر سو یہاں پہ یہ تھوڑ سا سلو ہو سکتا ہے نیٹ کی وجہ سے اگر نیٹ صحیح ہوگا فاسٹ ہوگا تو یہ سلو نہیں ہوگا فوراں سے پہلے اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا اب یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں میرے یہاں پہ ہماری اپنی جو جی میل ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے تو کیا کروں گا میں اپنے Илиیو میل کو یہاں پہ دیکھوں گا جیسا کہ یہاں پہ شام ملک meilleur افیشالあの日 پہ 6 7 6 сим یہاں پہ آئی ٹھینک اسو تھا اور آنگے اٹھے ریٹ آف جی میل ڈاٹ ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہیں، اب یہاں پہ آپ نے کچھیں لوگ ایٹ کرنا ہے تو میں ایک کچھ بھی لگا لیتا ہوں یہاں پہ تھک ہے اور پاسورڈ لگانے کے بعد یہاں پہ یہ پاسورڈ لگایا اور یہاں پہ یہ پاسورڈ بھی لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں سائن اپ جیسے ہی سائن اپ کروں گا تو یہ اپنی کیپچر جو ہے یہ فیل کر لینا ہے ادھر دن یہ جو ہے آٹومیٹکلی بھی فیل ہو جاتا ہے اب سائن اپ کر لیا ہے میں نے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہاں پہ آر جی بی والا بھی بتاتا ہوں یہ جس جن لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر اکاؤنٹ کس طرح سے بنانا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آر جی بی والی جو یہاں پہ آر ڈی پی ہے وہ یہاں سے اس پینل سے کس طرح سے نکال لیا ہے بسیکلی اس کے اوپر آپ زیادہ آر ڈی پیز تو نہیں بنا سکتے لیکن ایک دو آر ڈی پی آپ ایزیلی یہاں پہ بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اپنی اپنی ایمیل کو ویریفائی کرنا ہے اپنی اپنی ایمیل کو ویریفائی کرنا ہے بلعی درست ڈال لے nächا روے آپ کی جو آپ کے اپنی اینکان جاؤن میں تین سو پچاس روپے ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ کا جو RDP ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی یعنی آپ کا جو پینل ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا پینل کا انٹر فیس جو ہے وہ سمپلی آپ کے سامنے کچھ اس طرح ہاں کا آتا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہاں پہ گیٹ وے آتا ہے یہ میں نے گیو اوے کیے تھے وہ یہاں پہ لکھا ہوئے سوارا تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہوتا ہے ایڈ سرور کرنا ہوتا ہے ایڈ سرور کے اوپر آپ جب کلک کریں گے اب لیٹ سپوز یہاں پہ میں کوئی سا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ وینڈو کے اوپر آتا ہوں یہاں پہ آپ نے دوزر بائس وینڈو سیلیٹ کرنی ہے یہاں پہ کوئی سا بھی آپ نے آئی پی سیلیٹ کا لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اب آٹھ بی والی ریم ہے اب یہ نہیں بنے گی اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد سکرول کرتا ہوں سمپلی کریٹ سرور کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مجھے ایک ایرر شو ہوگا ایرر بیسیکلی کیا شو ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے the total amount of RAM is in your request will push you above the current RAM limit of 10 on your account ٹھیک ہے بیسیکلی اس چیز کا صاف اور سمپل مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے ہمیں 10 جی بی ریم تک کی لیمیٹ دی ہوئی ہے 10 جی بی سے زیادہ ہم جو ہے وہ RDPs نہیں بنا سکتے اب اس کا مطلب کیا ہوا اگر میں ایٹلانٹک میں جاتا ہوں یہاں پہ چار اور چار کتنے ہو گئے آٹھ اور دو دس یہ نہیں تین RDP بن گئی ہے اب اگر یہاں پہ میں ایک جی بی والی بھی RDP بنانا چاہوں گا تو وہ بھی نہیں بنے گی یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپلی یہاں پہ میں کلک کروں گا کوئی سا بھی سلٹ کرتا تو یہ ایک جی بی رہے میں سوری دو جی بی رہے میں ٹھیک ہے دو جی بی والی پہ کلک کرتا ہوں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں کریٹ سرور کرتا ہوں یہاں پہ یہ یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہوگی کیوں کیوں کیونکہ میں نے جو میرے اکاؤنٹ کے لیمٹ ہے ٹین جی بی کی وہ میں نے کر لی ہے فیل اب آپ نے کس طرح سے بنانی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ نے already بنائی ہوئی ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اب جو کہ میں نے یہاں پہ گیو اوے کیا ہوا ہے تو لوگ یوز کر رہے ہیں سو میں ان کی محنت کو ویس نہیں کرنا چاہتا یہ اکاؤنٹ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے سمپلی آپ نے کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں بنا جب فرسٹم آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے آپ نے کوئی اور ڈیپی نہیں بنانی آپ نے ڈائریکٹ ایڈ سرور کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ سرور کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈائریکٹ آٹھ جی بی سی لیٹ کالنے جیسے کہ ایک جی بی والی بھی آ چکی ہے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ بھی یہاں پہ نہیں بنے گی سی لیکٹ کیا اور یہاں پہ ونڈو میں ابھی ٹو جی بی کی پڑی یا خیر انیویز یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی جو ہے آپ کے پاس آٹھ جی بی والی جو ریم شو کر رہا ہے آپ نے ڈائریکٹ اسی کو ہی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے اسی کو بنا لینا ہے اگر تو آپ کی آرڈیڈی آپ نے دو جی بی ایک جی بی والی بنا لیا ہے اور اب آپ کی آٹھ جی بی والی نہیں بن رہی آپ نے کہا کرنا ان کو یہاں سے سی لیکٹ کر کے یہاں سے ریمووو کر دینا ہے میں ابھی ریمووو نہیں کروں گا کیونکہ یہ میں نے گیو اوے کیا ہوا ہے تو ریمووو کر دینا ہے ریمووو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جا کے اپنی آرڈی بی والی جو آرڈی پی ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اس کی پیمیٹ جب آپ کو ریفنڈ ہو جاتی ہے کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ کو پیمیٹ ریفنڈ ہو جاتی ہے آپ کے کاؤن میں باقی اس آرڈی بی کی سپیڈ بھی بڑی اچھی ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں سمپلی اس کا جو ہے میں نیٹ آپن کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں انٹرنیٹ سپیڈ تو آپ اس کی انٹرنیٹ سپیڈ چیک کر لیں ٹھیک ہے بہت ہیوی ہے بہت زیادہ تو انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں سٹارٹ کے اوپر کلک کر لے تو گوگل کو جو ڈیفولٹ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو اس کی ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ جاری ہے وہ پانچ سو تک جاری ہے ٹھیک ہے پانچ سو ایم بی تک جاری ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں اچھا یہ جو انٹرنیٹ سپیڈ ہیں یہ آپ کو ہر ڈی پی میں ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتی ہے یہی چیز اگر آپ دو جی بی چار جی بی والی میں دیکھیں گے آئی تنک سو لازٹ ٹیم جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اسی آر ڈی پی کے پر لیکن وہاں پہ میں نے چار جی بی والی بنائی تھی تو وہ ایک ہزار کروس کر رہی تھی تو آپ کو ہر ڈی پی میں ڈیفرنٹ سپیڈ کا جو ہے وہ انٹرنیٹ دیکھنے کو ملتا ہے سو آپ کو کم آر جی بی ریم والی آر ڈی پی ان سب سے زیادہ بہتر ملے گی لیکن جن کو یوز ہوتے ہیں کہ ہاں آپ زیادہ پروفائلز بنانا چاہتے ہیں تو ایسے میں جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی میرے خود کے یہاں پہ جائے وہ کافی ساری پروفائلز بنی ہوئی ہیں کروم کی تقریباً میں نے پچاس سے بھی اوپر بنائی ہوئی ہیں تو اس لیے آپ کے سامنے ہیں آر ڈی پی فاسٹ کام کر رہی ہے دبردست کام کر رہی ہے ابھی تو خیر اوپن نہیں کی ہوئی بٹ فاسٹ کام کر رہی ہے سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہاں گائج جہاں پہ آپ نے سمپلی آنا ہے آپ کو کوئی بھی کوئی سکن ہو ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک دیا گیا ہے آپ نے ہمارا یوٹیوب پہ سوری ہمارا وارٹسپ چینل اور گروپ جو ہے وہ جوائن کا لینا ہے کیونکہ جو میرا وارٹسپ چینل ہے اس کے اندر میں فری پروکسیز فری کورسز وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں اور جو گروپ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے یا مجھے چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ سے ڈسکیشن ہوتی رہتی ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا تو مستر شام ہمارے چینل کا نام ہے سمپلی آپ نے یوٹیوب پہ آپ نے تو ابھی ویڈیو دیکھ لیا ہے تو نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو کلک کر کے سبسکراب کا لینا ہے اور یہاں پہ آپ ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اور بھی بہت ساری میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر دینا بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لینا اور اپنا بہت سارا خیاب رکھنا تھنکس رو واشنگ اللہ آفیس اللہ نیک بان موسیقی